اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری پیشنگ ہویا اس سے پہلے بھی بتائی ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے بس سکیں پر ہم سب کچھ جانتے تو ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں اور اگر سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے خیر حال ہی میں کرناٹک میں کچھ واردہ تھے پیش آئی جس سے عورتوں کی اخلا کی گراوٹ کی انتہا تک پہنچنا سماج کو کس دشا میں لے جا سکتا ہے مزید افسوس کی بات ہے کہ مسلم سماج کی بھی خواتین اپنے موقوب سے بھٹکتی جا رہی ہے دنیا میں آج بھی اسلام سب سے زیادہ تیزے سے فیلنے والا مذہب ہے کچھ عوروب کی نوجوان لڑکیوں نے اسلام قبول کیا اور موجودہ کالج میں پڑھنے والی مسلم لڑکیوں کو جو بہار پاکستان بنگلہ دیش یہاں کی لڑکیوں کو انگریزوں کی تہذیب کو اپناتے ہوئے دیکھا تو ان کا جواب قابل گور تھا انہوں نے کہا کہ جس عوروب کی تہذیب کو ہم نے تھوک کر اسلام کی پناہ میں پہنچے اسلام قبول کیا اسی تھوک کو کچھ مسلمان لڑکیاں جدیدیت یا موڈرنائزیشن سمجھ کر اس تھوک کو چاٹ رہی ہیں خیر فہش حریانیت کی کس قدر فیلتی جاری ہے سب ہی سمجھ رہے ہیں لیکن آج ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں نوجوان کالج پڑھنے والی لڑکیوں کے واقعے بارہ سنتے دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ خواتینوں نے شادی کے بعد بھی غلط راستوں کو ہے نہ صرف اکتیار کیا ہوا ہے بلکہ ایک طرح سے کچھ گینے چونے اورتیاں ایسی پائی جاری ہیں جو روپے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے حال ہی میں کرنا ٹکھائے کورٹ میں ایک خاتون نے چھے لاکھ روپے مہنا منٹیننس دینے کی درخواست کی جس پر جد صاحبہ نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کیا کہا یہ بھی قابل توجہ ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مہلا جج نے لتھاڑا اس خاتون کو اور اس خاتون کے وکیل نے کہا کہ میری کلائنٹ مہنگ لباد جوتے پہنتی ہے اور مہنہ پندرہ ہزار تو گھر میں کھانے کے ہی اور ساٹھ ہزار روپے فیجیو تھیرپی کے لیے پانچ لاکھ اس طرح تقریباً ساڑھے چھے لاکھ مہنہ دینے کی مانگ کی جس پر جد صاحبہ نے کہا کہ اتنے مہنگ شوق اگر وہ رکھتی ہے تو خود کیوں نہیں کماتی اور درخواست کو نامنظور کر دیا مطلب ایک ہتھیار کچھ عورتوں کو اس ڈیورس قانون کے ذریعے سے یا عدالتوں کے ذریعے مردوں کو حراسہ کرنے کے لیے ملا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں کئی مرد حضرات کو ذہنی پریشانی کے بعد خودکشی کرتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے ایک اور عجیب عردات اسی کرنا ٹک میں پیش آئیے شادی کے بعد کھلا لینا یا طلاق لینے کے لیے دباؤ بنانا کوٹ میں وکیل کو پکڑ کر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس درج کرنا اس طرح چھے مردوں کی زندگی تباہ کرنے کے بعد ساتھویں بار عدالت میں ڈیورس کی عرشی داکھل کی مطلب چھے بار شادی تلاک شادی تلاکی یہی کرتے رہے ہیں جج کو ہی شک آگیا اور اس نے خاتون کی تپتیش کی تو تمام معاملہ ساملے آگئے ان دو مثالوں کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ کچھ گھر توڑوں ایجنٹ بھی بڑے پیمانے پر شہروں میں آباد ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف خواتین ہی غلط ہے اور تمام مرد شرافت کے پتلے ہیں لیکن جس قدر سماج میں خواتینوں کا تسلط اور بڑھتی آزاد خیالی کی آڑ میں کھلا ترہ کے آندھی دیکھی جاری ہے پوٹگی مینٹیننس اور قانون میں عرطوں کو ایک طرح کا جھکا کئی مردوں کے لئے وہ بالے جان بنا ہوا ہے بجائے بہتر زندگی جینے کے اب روپے کمانے کا ذریعہ کچھ خواتین بنا رہے ہیں اللہ رب العزت نے خواتینوں کے کئی حقوق پر کئی آیتوں کو نازل کیا شرمہیا عورتوں کے زیور بتائے تو جنگی ہتھیار مردوں کا زیور کہا گیا مرد کو حاکیم بنا گیا تو امت کو صحیح راہ دینے والے مجاہد اور اللہ کے ولی خواتینوں کے کوک سے ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن کس طرح ازواز زندگی گزاری جا سکتی ہے تمام مرلوں کو واضح طور پر پیش بھی کیا دنیا کا واحد مذہب ہے جو اتنی تفصیلات کے ساتھ ماں کی کوک سے قبر کی کوک تک کے مرلے بتائے گئے وہ اسلام ہے اچھے برے وقت میں صبر اور شکر کا دامن کیسے دھاما جائے اس کی تعلیمات بھی پیش کی گئے لیکن موجودہ دور میں تمام حدود پار کرتے مرد خواتین دیکھے جا رہے شادیاں تو بڑے دھوم دھام سے ہو جاتی ہیں ابھی کرزہ مکمل بھی نہیں ہوتا لیکن کتنی کامیاب ہوتی ہے اس پر سوال اس سے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے والدین کبھی ایک دور ایسا تھا کہ اپنے لادلی کے شادی کے بعد اتمنہ آن سے رہتے تھے پر اب شادی کے بعد کب لڑکی واپس پلٹ کر گھر آتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اکثر بیشتر تلاک کھلا کے لیے خود لڑکی کی ماہیں ہی ذمہ دار دیکھی جا رہی ہے ایک رپورٹ ہے اس طرح کی الٹی سیدھی پٹی پڑا کر خود ماہ ہی اس کے تلاک کا ذریعہ بنتی ہے اس طرح کی بھی بات سامنے آ چکی ہے انتوام کے درمیان اب شادیاں بھی روپے کمانے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے تو کس انتہا تک اس دور کے خاتون چل پڑی ہے سمجھنے کی زورت ہے نئے زمانے میں عیش پرستی مادہ پرستی ہوتلوں کا خانہ باہر گھومنا گارڈن پکنیک پیزا برگر نے اکثر گھروں کے سکون کو چھین لیا ہے کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی زورت ہے دندار سمجھنے والے گھر بھی اس نوست سے بچے نہیں ہے لہٰذا مردوں سے شادی کر کے تلاک خلا کا ہی بازار کچھ خواتنوں کے جانب سے لگایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے ایجنٹ بھی ہے اب زندگیاں برباد کر کے لاکھوں کم آ رہے ہیں اس طرح کہا جا رہے ہیں ہم اپنے بیٹیوں کو کولیج تو بھیجتے ہیں پر پڑھائی کے نام پر گھروں کے ساتھ بھاگ جا کر بھگوا لاؤو ٹراب کا شکار ہونا اور زیادہ علم ہو گیا ہے تو پھر لیننگ ریلیشنشپ میں بھی بدکاری کو صحیح کہتے ہوئے برسوں گزارنا اور اگر کچھ شادی شدہ ہے بھی تو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے واتس اف اور مینٹیننس کے مقدم ہے درج کرنا لہٰذا کچھ واقعے منظر عام پر آ رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی اس طرح کی وارداتوں کی دخل لی جا رہی ہے ایسا نہیں کہ اس طرح کی جو ساجی شکر ہے انہیں چھوڑا جا رہا ہے تیکیب تپتیش کرنے کا بھروسہ بھی عدالتوں کی جانب سے دھلا جا رہا ہے پر اتنا ضرور ہے کہ میلاؤں کو لے کر کچھ حد تک نرم رویہ سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے کچھ مردوں نے یقینات ظالمانہ حرکتوں کو انجام دیتے ہوئے کچھ عورتوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہے اور پہلے بھی دیکھ چکے آج بھی دیکھیں پر بدلتے حالات کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں خواتینوں میں بڑتی مادہ پرستی آزاد خیالی آخرت کا دھندلا تصور دھندلا کیا نا کے برابر دلوں سے خوف خدا نکلنا ایک طرح سے معاشرے کی تباہی کے امکانات ہے کیونکہ آورت ہی ہے جو سماج کو بناتی ہے اور تباہ بھی کرتی ہے گھروں میں بڑے ہی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے جسے تمام سماج نظر انداز کر رہا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھ نکلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی doação Yep یقی دیکھ کچھ م ڈیوغ نکedom واضnor ذرا رب نک moistur کیونکہ یہ سبس لانے کی بہت دی کرنے کیا ہے؟ کیونکہ یہ پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ کیا ہے؟ کیونکہ چلے پیشی کلی ایٹھا محمد کیا کہ یہ قرار نہیں گیا یہ قاندہ جاتا ہے تو بھی مSPont قاندان کلیوک کنید جنبال ایتوار واٹرا زیانی تو خود محمد روی ہمم المعلید کی طور پیشیر محمد کنید جسی و کروی میلے جسی کنید روی محمد کہا لیکن کہ یہاں person requires 6,16,300 per month does anybody spend this much a single lady for herself if she wants to spend let her earn not on the husband but I am telling you if you want an order from the court I want the actual figures not this lakh of figures will not grant or else dismiss your application موسیقی